سلام علیکم بھی برز آپ کا شب مضمیل ایم اے فوڈ سٹوڈیو سے آج ہم لائی کچن میں بنا رہے ہیں پٹاٹو کٹلس پٹاٹو کٹلس کیسے بنیں گے اور اس کے لئے کون کونسی چیز ہے ریکوائیڈ ہیں یہ سیکھنے کے لئے ایم اے فوڈ سٹوڈیو کے ساتھ رہے ہیں میرے چینل کو لائک کرتا رہے ہیں سبکرائب کرتا رہے ہیں آئیں اب آپ کو لے کے جاتا ہوں کچن میں کہ ہم اس کو پٹاٹو کٹلس کو کیسے بنا رہے ہیں جو جو چیز ہے ریکوائیڈ ان یکے آدھا کلو آلو میں ان چھینے کے بلود Кстати اچھے میں ایک ٹی بلھ سے مین Brexit چھیکن بڈرہ بڑھا ہے بدڑے ہوگیاолоں پاکٹ 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 چکر کوٹر پاکٹ 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 خلقBI ایڑ کروں گا نمک ہم ایڑ کریں گے دھڑا میریچ ہم نے ایڑا میریچ مٹا میں بھی جبھوز فالاب کھائی ایڑ کر دی ایڑ کر دی ایڑ یاد کا مچہ اس میں ایڑ کر دی ہے اور ہمارا جو دنیا تھا تھی پتنیا ہم نے اس کے اندر ایڑ کی ہے ساہہ دی ایڑ کھی اس میں ایڑ کرنے کے م vocês مٹو کریں گے مٹو کرنے کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڑ کریں گے تیس سے چالیس گرم میں پچاس گرم بریڈ گرم تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد میں نے جو ایک ایک تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آدھا ایڈ کرنا ہے آدھا گلوں میں آدھا ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے دیکھے سے مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد آدھا گھنٹا گھنٹا آپ اس کو پیٹھی جو بنائی ہے ہم نے پراتو کٹلس کی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں اس کو اسی ٹائم بھی آپ ریڈ گرم لگا کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن اس کو فریزر میں رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے چھنڈی ہو جائے اور پل ٹھک ہو جائے ٹکی ہے ہماری ریڈی ہو رہی ہے اس کو اچھے دیکھے سے دبا گے جتنی ٹھیک اور اچھے دیکھے سے بنی ہو ٹکی ہو گی تو یہ ہماری اچھے دیکھے سے بنیں گی جی تو ٹکی ہے ہماری ریڈی ہو رہی ہے الکا سامنے ٹرے کے اندر بیدا لگا رہا ہے کہ ہماری ٹکی جو ہے وہ پشت ہوتی رہے بیدا لگانے کے پاس ہم نے انڈا لگایا ہے انڈا لگانے کے پاس ہمیں اچھے دیکھے سے اس کی کوٹنگ کر دی جو ہے ہمارے کلر آ رہا ہے زباز قسم کے ہمارے کٹلس ریڈی ہیں ہمارے پٹاٹو کٹلس ریڈی ہیں اب ہم اس کے اچھے دکھے سے پریٹنگ کریں گے اور سرونگ کے لیے ریڈی کریں جی ناظرین زباز قسم کا آپ کا پٹاٹو کٹلس ریڈی ہے ایمہ فود سٹوڈیو کو لائک کرتا رہے ہیں سبکرائب کرتا ہے اور ہر دفعہ بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے ایک نئی سے نئی ریسپی سیکھا کریں انشاءاللہ شب مضمیل آپ کو ہر دفعہ نئی سے نئی ریسپی سکھائے گا اور میری ریسپی کو فالو کریں کہ آپ زباز قسم کے چیزیں گھر میں بنا سکتے ہیں تینکیو آپ کا شب مضمیل